یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچنج کنٹینرز نے ٹرک ڈرائیور کو کچھل دیا جس کے نتیجے میں ڈرائیور جام بہک ہو گیا ذرائع کے مطابق کراچی میں بندرگاہ کے قریب حادثہ پیش آیا جس میں ٹرک ڈرائیور ٹرک کے ڈالے پر سو رہا تھا کہ بے خبر کرین آپریٹر نے اسے دیکھے بغیر وہاں کنٹینر رکھ دیا کنٹینر کے نیچے کچھلے جانے سے سوتا ہوا ڈرائیور جام بہک ہو گیا جس کی لاش کو اسپتال منتقل کیا گیا وزیر اعظم امان خان نے کہا ہے کہ پاکستان سیاحت میں دنیا کے کسی ملک سے کم نہیں روان سال پاکستان میں اتنی سیاحت ہوئی ہے کہ ہوتل کم پڑ گئے پاکستانیوں کو اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے وزیر اعظم امان خان نے تجارت اور سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو 30 سال سے جانتا ہوں پاکستانیوں کا سب سے زیادہ ٹیلنٹ امریکہ میں دیکھنے کو ملا امریکہ میں مقیم پاکستانیوں نے محنت سے اپنی پہچان بنائی ہے کسٹم حکام نے ایف آئی اے اہلکار وقاز بھٹی اور مسافر توحید کو حراست میں لے لیا اے ایس ایف حکام کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے ملازم وقاز بھٹی دبائی سے آنے والے مسافر توحید کے ساٹھ موبائل فونز سمگل کرنے میں ملوث ہے حکام نے مجید کہا کہ ایف آئی اے ملازم نے موبائل فونز سے بھرا بیگ مسافر سے باتروم میں لیا ایف آئی اے ملازم موبائل فونز سے بھرا بیگ ائرپورٹ سے باہر لا رہا تھا بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم امران خان کی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امران خان لیڈر نہیں ایک حکمران ہے سوشل میڈیا پر بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو صرف اپنے نہیں تمام پاکستانیوں کی بات کرے بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ اگر حکومت اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی اور اپوزیشن بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی تو ملک کون چلائے گا انہوں نے مزید کہا کہ امران خان بیرون ملک بھی کنٹینر کی باتیں کٹ رہے تھے وزیراعظم امران خان نے پاکستان ٹیم کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ورل کپ کے بعد پاکستان ٹیم کو ٹھیک کرنے لگا ہوں وزیراعظم امران خان نے پاکستان ٹیم کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ورل کپ کے بعد اب پاکستان ٹیم کو ٹھیک کرنے لگا ہوں اگلے ورل کپ میں بہترین ٹیم لے کر آئیں گے واشنگٹن میں کیپٹل ون ارینہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ واشنگٹن میں اتنے بڑے جلسل سے خطاب کروں گا آپ لوگوں کا دل سے شکریہ آدھا جاتا وزیراعظم عمران خان کی معاونے خصوصی برائیتات پر نوستان شکوان کہتی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں مقیم قابل فقر پاکستانیوں نے کپتان کا شاندار استقبال کر کے تاریخ رقم کر دی ہے پھر دو ساشر کمان نے کہا کہ کپتان کے شاندار استقبال پر امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں عوامی وزیراعظم نے عوامی انداز سے امریکہ میں پاکستانیوں کے سامنے نئے پاکستان کا ویجن رکھا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ویجن موسیقی